اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل ہی نہیں دیئے جاتے وہ بھی کلیتا ہے کیونکہ ان کا پریزیڈنٹ بھی مسلمان رہا ہے ان کا وزیر خارجہ بھی مسلمان رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر کافی ڈبیٹ بھی ہوتی ہے لوگ بھی مطلب جو ہے نا وہ بچے جو بچے رو ان کو جو سکھا جائے گا وہ ہی کہیں گے کیونکہ ہمیں کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا انڈیا نے نہ کبھی دل سے قبول کیا اور نہ وہ کرے گا کبھی کہ وہاں پہ ان کے حقوق نہیں دیئے چاہتے یہاں پہ جو پاکستان میں ہندو لوگ رہتے ہیں کیا ان کے یہاں پہ انہیں پروپر حقوق دیئے چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگ کے ہوسٹ اشاء مالک آپ دیکھ رہے ہیں کلیک بھائی ناظرین آج کا ہمارا قویشن کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے تنی نفرت کرتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تنی نفرت کرتے ہیں وہ کیا نفرتوں کو ختم کر کے کہ وہ ایک دوسرے سے ایک دوستی کر کے نہیں رہ سکتے تم چلتے ہیں پاکستانی عوام کے پاس اسلام علیکم مالکم جلوہ میاں نیم سرفراد کیا کارنا پیٹے بیسے ہی انجوائی کرنے آئے ہیں انجوائی کرنے آئے ہیں آج کا مارا پیٹے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا انڈیا کا نام سنتے ہیں آپ کے مائن میں کی آتے ہیں انڈیا کا نام سنتے ہیں مائن میں کچھ خاص نہیں ٹھیک ہے ہم سایا مولا کے لوگ اچھے ہیں وہاں کے لوگ اچھے ہیں تو پھر اگر وہاں کے لوگ اچھے ہیں تو انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے تھی دفرت کو کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ پولیٹیکل لیول کے اوپر ہے ہم لوگ تو محبت کرتے ہیں انڈیا سے اوورال کیا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا چاہتے ہیں ان کے مائن میں کیا انڈیا مادش مان آئی ہے ایکشلی وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں بیچ میں کیونکہ ہم لوگ تو ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ حرکتیں بیچ میں ایسے کر جاتے ہیں کب ہو گئی کب ہو کب پاکستان اینڈیا کے جب میچ ہوتا ہے تو پھر وہ دو لوگوں کے مطلب بہتا ہے کہ ایک کلیشیز والا میچ ہے سہی سہی کریوشن میچ ہوگا اس کے علاوہ پھر ہم جب کوئی مطلب ہوتے ہیں لات خراب ہوتے ہیں بارٹر پر فوج ٹائٹ وگرہ جو بھی پاکستان اینڈیا جو ہے کسی بھی معاملات کے اندر مطلب دنیا کے اندر جو نام ہے وہ ایک صحیح پرومننٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے کافی ڈبیٹ بھی ہوتی ہے لوگ بھی مطلب جو ہے بچے جو بچے جو سکھا جائے گا وہ ہی کہیں گے لیکن ہم لوگ تو انڈیا سے دوستی چاہتی ہیں لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تو کوئی آسی بات نہیں ہے دشمنی بھی چاہتا ہے ایسی کیا ریزن ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا چاہ رہا ہے بلیم بھی بہت زیادہ لگایا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اپنا اس طرح کی یہ کافی جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتی ہیں آپ کو دکھائے کہ بسلہ کشمیر ہے تو بسلہ کشمیر ختم نہیں ہو سکتا ہے انڈیا اور پاکستان میں کبھی کہا ستر پچتر سال سے تو نہیں ہوا ابھی تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جنگ ہو پاکستان نے بڑی ہیلپ کی ہے اس معاملے میں کشمیروں نے بلکہ دنیا باہر میں بھی وہ نہیں چھوڑ رہے کشمیر کو تو اب مطلب جو بھی جنگ وغیرہ ہے ان فیوچر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فیوچر آنے والے ہم کشمیر کو قیادر ریاستے تھے وہ مرزی کے مطابق چیئے ہیں وغیرہ ہاں کشمیر کے لگ ریاست ہم نے تو ان کے حقوق ان کی حق ہے خودرادیت کے لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کوشش کی ہے پروٹیس بھی کیے ہیں اور مطلب یو این اے میں مطلب اور پوری وڈے میں اپنا یورپی یونین وغیرہ جہاں پر بھی کشمیر کے اوپر بات ہوئی ہم لوگوں نے ان کی حق ہے خودرادیت یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو ایک الاغ ریاست مطلب وہ کشمیر ہم یہ نہیں کہتے یہ پاکستان پارٹ آف پاکستان کشمیر ایک لگ ہے ٹھیک ہے نا ان کی حق ہے خودرادیت یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو ان کی ریاست ملنی چاہیے اپنا ایک پاکستانی آرڈینس ان دونوں میں محبت ہونے چاہیے دونوں کے لیے یہی محبت کریں یار نفرت نہ کریں کسی سے بھی پاکستان بھی اچھا ہے اور انڈیا بھی اچھا ہے ہم بہت مہمان واض ہیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرو کیوں کہ ہمیں کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا انڈیا نے نا کبھی دل سے قبول کیا اور نا وہ کرے گا کبھی اس کی ایک زندہ مثال بنگلہ دیش کی صورت میں نظر آتی ہے کہ اگر اس نے قبول کرنا ہوتا ہمیں تو اس وقت اتنے زیادہ پرابلمز کریئٹ نہ کرتا اس کے بعد اب ہمیں ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے لوگ کہتے ہیں جی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے لوگ آپس میں خوش ہیں لیکن گورنمنٹ ایسا کرتے ہیں نہیں ابھی آپ کرکٹ میچ کی ریولری دیکھ لیں کرکٹ میچ کے آپ کسی بھی پوسٹ کے نیچے کومنٹ سے دیکھیں گے انڈیا نے آپ کو پاکستان کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف اور یہ نہیں کہ صرف انڈیا کی سائیڈ سے ہی ہے پاکستانی پیپل پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے اگر آپ بات کی چاہے ایک کرکٹ کے آپ نے بات کی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ لاسٹ جب سیمی فائنل تھے یہوں سے پہلے کہ ایک انڈیا ٹیم سیمی فائنل سے باہر ہو چکی تھی تو انڈیا انڈیا پیپلز نے پاکستانی شرٹ سپین کے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا یہ ہوئی نا بات مجھے نہیں یاد ایسا پاکستانی شرٹ سپین کے پاکستان کے سپورٹ ہوں گے بھی تو وہ لوگ ہوں گے جو دیاسپور ہے مطلب فارن کنٹریز میں جو لوگ ہیں جو انڈیاں لیویں ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ادھر تو کسی پاکستانی پلیئر کا نام لکھ دیں یا پوسٹر بنا لیں اقداری کا اس کے اوپر مقدمہ چل جاتا ہے جلیں ہو جاتی ہیں انڈیاں تو دور کی بات وہ کشمیریوں کو نہیں برداشت کرتے کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کریں سیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ کبھی پاکستان اور انڈیا کی نفرت نہیں ختم ہو سکے گی نہیں یہ کیونکہ یہ نفرت آرٹیفیشل نہیں ہے اس میں کئی فیکٹر شامل ہیں اس میں ریلیجیس فیکٹر شامل ہیں اس میں ایک ہسٹری شامل ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز شامل ہیں ہمارے جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ شامل ہیں تو یہ ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی ہاں کم کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارے یہاں بھی تک ون سائیڈ چل رہا ہے سب کچھ کہ ان کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ ہمارے ڈراما جائے فلمیں نہیں دیکھ سکتے انہوں نے صرف چند ڈرامے دیکھے تھے اور وہ پاکستانی لوگوں کے قریب آنے لگے تھے اس کے بعد بہن کر دیا گیا کہ کئی لوگوں کے آپس میں اتنی ڈیمانڈ نہ بڑھ جائیں کہ وہ بھی لوگ ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں کہ جی ادھر پاکستانی ڈرامے دکھائیں فلمیں دکھائیں وہ کرتے ہیں لیکن اس کو سنب کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہمارا اچھا ایمیج کبھی بھی ان لوگوں کے پاس جاتا نہیں ہے وہ ہمیں ابھی تک تیروریس سمجھتے ہیں ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ دہشتگرد ہیں یہ شدت پسند ہے انہوں نے ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں سر آپ کو کھلگتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ادھر رہے ہیں ادھر انہوں نے حقوق وغیرہ دیے جاتے ہیں ادھر بہت جگہوں پہ دیے جاتے ہیں بہت جگہوں پہ بہت اچھی حالت ہے بہت 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 بوری ہے اگر آپ یہ کہیں کہ بلکل ہی نہیں دیے جاتے وہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کا پریزیڈنٹ بھی مسلمان رہے ہیں ان کا وزیر خارجہ بھی مسلمان رہے ہیں جو پاکستان پہ ہمارے ہی دو بہت بھائی ان کے حقوق دیا جاتے ہیں بہت زیادہ یعنی عام لوگوں کی نسبت ہے اگر آپ کے ساتھ ادھر کوئی ایشو ہوتا ہے تو شاید ہماری اگر آپ ون فائی پہ کال کرتے ہیں پولیس کا اتنا کوئی کرسپانس نہ ہو جتنا کسی منورٹی کے بندے کے لیے ہو سر دیکھیں ادھر کوئی ایشو نہیں ہے تو ہمارے مسلمان بہت بھائی کیا آپ تو انہیں ادھر بھی کوئی ایشو زنا ہو انہیں تو نہیں وہ تو آپ میڈیا دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پہ ساری ہیڈ لائن یہ بنتی ہیں کہ ایک پاؤ گوشت لے کے آرہا تھا گائے کا گوشت لانے کے پر بندہ مار دیا اس سے زبردستی کہتے ہیں بندے ماترم گاؤ ان سے زبردستی کہتے ہیں جی آپ حجاب اتارو یہ تو ہمارے یہاں تھے ایسا کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی کو ان کی مرضی کا گوشت کھانے سے پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ پاکستان میں بھی ہولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے ہولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے میرا گاؤں ہیں چھوٹے سے گاؤں کے اندر کادیانی بھی ہیں ادھر کرسچین بھی ہیں ادھر مسلمانوں کے دو تین فیکٹر ہیں لیکن برداشت اتنی زیادہ ہے کہ کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا اور اور یہ کہ مطلب انڈیا میں پورٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتے سہی وہ چاہتے کہ مطلب وہ اپنے ملک کے اندر انڈیا کیونکہ بہت بڑی کانٹری ہے ہم سے بڑی ہے تو انڈیا کے اندر وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا ٹوپی کی طرف آتے بانا آج کا ٹوپی کی ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں تو بیسیکلی جو سب سے پہلے جو نفرت کی وجہ ہے وہ تو شاید یہی ہے کہ کچھ تیسرے لوگ ہیں چاہے جو بھی ہے دنیا میں ان کی وجہ سے ہے کیونکہ اس چیز سے ان لوگوں کا بزنس چلتا ہے ان لوگوں کا دندہ چلتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ کبھی انڈیا اور پاکستان ایک ہو یہ نفرت ختم ہو مسئلہ کشمیر حل ہو وہ تیسرا کون ہے وہ تیسرا باہر کے ممالک ہے جو کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی نفرت کبھی ختم ہو سکتی ہے وہ اپنی نفرتیں بلا کے دوبارہ سے ایک ہو سکتے ہیں تو ڈیپنیٹلی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو ایسے نہیں ہیں لوگ جو کہ انڈیا کے بارے میں غلط سوچتے ہیں آپ دیکھئے مطلب پاکستان میں ہم ہر ایک مذہب کو جو ہے وہ ایک ریسفیکٹ دیتے ہیں لیکن وہ ان میں میں سب کو نہیں کہتا انڈیا والوں کو انڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن فورٹی پرسنٹ ایسے ہیں جن کو مطلب کے مسلمانوں کے ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق چینے جاتے ہیں ان کو گورنمنٹ جاب نہیں دیتے ہیں جو ہے وہ کرفیو لگاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر سے کہا ہے کہ وہاں پہ ان کے حقوق نہیں دیا جاتے یہاں پہ جو پاکستان میں ہندو لوگ رہتے ہیں کیا ان کے یہاں پہ انہیں پر حقوق دیا جا رہے ہیں بالکل دیا جا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ بہت سے ہمارے بہن بھائی رہے تھے جن سے پتہ کہ وہاں پہ خوش رہا رہے ہیں تو مطلب میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب میں ایک ہاتھ کے پانچ انگلیاں بھرابر نہیں ہوتی تو یہی وجہ بس یہی مسئلہ ہے ان کو اپنے یہی مسئلہ ہے اور آپ نے بھی بات کی تھی کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ بھی ہے جس کے ویسے پاکستان اور انڈیا دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو کہا لگتا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر صالب ہو جاتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کی نفرت ختم ہو سکتے ہیں کبھی کشمیر کبھی صالب ہو گا ہی نہیں کیونکہ یہ صالب نہیں ہوگا اس کے پیچھے بہت بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں بہت بہت مطلب ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حال ہو کیونکہ یہ مسئلہ حال ہو گیا تو پھر تو باقی ہی کچھ نہیں رہا آپ کوئی میسیج میں یہی دینا چاہوں گا کہ جتنا کوشش کرے ہر جگہ میں چاہے انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہر جگہ میں نفرت کو ختم کیا جائے اور پیار بانٹا جائے یہی مسئلہ اگر آپ لوگ آج کی ویڈیو سے اچھی لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک شکمائن کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے سپاہن کو دے جات اللہ